ڈاؤن موڈل میں لو بجٹ میں ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ اسے کرولا گاڑی مل جائے تو آج آپ کے لئے ایک بڑی زبردست کرولا گاڑی ڈاؤن موڈل میں لے کے آیا ہوں یہ گاڑی کہاں پہ موجود ہے کیا اس کی سپیسیفیکیشن ہے کیا ڈیٹیل ہے کیا فیچرز ہیں مکمل تفصیلات میں نے ویڈیو میں بتا دی ہے آپ جائیں گاڑی کو دیکھیں اور اس گاڑی کو بائے کریں ولید موٹرز اس وقت آپ کی موبائل سکرین پہ ڈاؤن موڈل میں یعنی کہ آج سے چودہ سال پرانی جی الائی گاڑی موجود ہے یہ گاڑی آپ کے سامنے لانے کا ایک اور مین مقصد یہ ہے کہ آپ دوست کافی زیادہ ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا میں نے چینل کی اوپر ولید موٹرز سوشل میڈیا پہ جہاں بھی آپ دیکھیں میں نے آپ کے ساتھ اٹھارہ انیس بیس اکیس بائیس موڈل کرولا گاڑیاں شیئر میں بہت کم کرتا ہوں ہاں اگر شوروم پر گاڑی ارجن فور سیل ہو تو میں وہ گاڑی شیئر کرتا ہوں ادروائز میں آپ کے ساتھ ہمیشہ سے ڈاؤن موڈل گاڑیاں شیئر کرتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میری آڈینس مجھے دیکھنے والے مجھے پیار کرنے والے اتنا زیادہ بزرٹ نہیں رکھتے کہ وہ اب موڈلز میں گاڑیاں بائے کریں انہی گاڑیوں کو جو ہے وہ انہی موڈلز کو میں کہتا ہوں کہ اب فور ایک زمپل ایک کرولا جیلائی ہے تو میں اسے بارہ چودہ دس پانچ سات موڈل میں آپ کو گاڑی دکھا ہوں تاکہ آپ اپنی فیملی کے لیے ایک اچھا انتخاب کر سکیں سو اسی کے ساتھ آج آپ کے لیے کرولا جیلائی دوہزار دس موڈل میں لاہور نمبر کے ساتھ گاڑی لے کے آیا ہوں ٹوٹل جنون کنڈیشن کے اندر لش پش کنڈیشن میں گاڑی ہے آپ کو گاڑی میں خریدنے کے بعد کوئی بھی ایسا چھوٹا بڑا کام کروانے کی ضرورت نہیں ہے گاڑی کے تمام تر کام ہوئے ہوئے ہیں اور گاڑی کمپلیٹ پرفیکٹ کنڈیشن میں آپ کے سامنے موجود ہے کوئی ایکسیڈنٹ گاڑی کا نہیں ہے گاڑی کے بونٹ ٹرنک اور دروازوں کی کوئی بھی سیل مائنر سی بھی ڈیمیج نہیں ہے آپ نے جسٹ اس گاڑی کی پیمنٹ کرنی ہے اور اس گاڑی کو ڈرائیو کرنا ہے اس کے علاوہ ڈاکومنٹس کی بات کی جائے تو اس گاڑی کے کمپلیٹ ڈاکومنٹس اویلیبل ہیں ٹیکس ٹوکن اپ ٹو ڈیٹ ہیں اس کے علاوہ انٹیر آپ گاڑی کا دیکھ سکتے ہیں جسٹ لائک کا برینڈ نیو کار کی طرح گاڑی آپ کو انٹیر پروائیڈ کر رہی ہے اور اس کے علاوہ گاڑی کی سیڈز پہ ابھی بھی شوپر وغیرہ چڑھوے ہیں حالانکہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کیونکہ کمفرٹیبل انسان نہیں ہوتا گاڑی پہ جب سیڈز پہ شوپر ہوتے ہیں تو ایمیجنسی بریک کی صورت میں یہ سلپ ہوتا ہے سو اس طرح کا کام نہیں ہونا چاہیے جیسے ہی آپ کوئی نئی چیز گاڑی بائک لیند اس سے سپیشلی سیڈ سے جو شوپر ہے وہ اتار دینا چاہیے کیونکہ یہ کافی ڈینجرس ہوتا ہے اور اس کے علاوہ گاڑی میں آپ کو ہیلو جینز ہیڈ لائٹس ویڈ لو بیم میٹ آئی بیم کے ساتھ اور گاڑی کی بیک لائٹس اینڈ ڈیکیٹرز کو آپشن آپ کو ہیلو جینز میں ہی پروائیڈ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ اس گاڑی کو بائی کرنا چاہتے ہیں تو میں ڈیریکٹ نیچے اونر کا کانٹیک نمبر دے دوں گا آپ ڈیریکٹ کانٹیک کر کے اس گاڑی کی اونر سے جو ہے وہ ڈیل کر سکتے ہیں گاڑی کی اونر نے گاڑی کی پرائیز منشن نہیں کی کیونکہ یہ جب سے گاڑیوں کی پرائیزز فلیکشویٹ ہوتی ہیں یعنی کہ آپ ڈاؤنس ہوتی رہتی ہیں تو گاڑی کی اونر پرائیز منشن نہیں کرتے کیونکہ ہو سکتا ہے یہ پوسٹ یہ ویڈیو آپ آج سے ایک دو ماہ بعد دیکھ رہی ہوں اس ٹائم تک اگر سٹل گاڑی سیل نہیں ہوئی تو میں بھی ہو سکتا ہے اونر گاڑی کی قیمت بھرانا چاہتی ہوں کم کرنا چاہتی ہوں تو اس وقت سے آپ ڈیریکٹ کانٹیک کر کے گاڑی کی ڈیمانڈ گاڑی کی فردر ڈیٹیل آپ ایزیلی پتہ کر سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں یہی ڈیٹیل تھی ولید موٹرس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا تہہ دل سے بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اجازت جاتا ہوں اللہ حافظ